کیا تقلید فقہ ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں تو نہیں بتایا کبھی کیا تقلید فقہ ہے تفقہ جس کو کہتے ہیں حدیث میں کیا ہے آپ نے حدیث دیکھی تھی من یورد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا فرماتا ہے یعنی دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے تو کیا تقلید فقہ ہے یا تقلید کرنے والا فقہ ہوتا ہے نہیں کیوں نہیں بھئی اگر وہ فقہ ہوتا تو تقلید نہیں کرتا ہے تقلید کیا ہے بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا تو اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہو بغیر دلیل کے دلیل نہیں پوچھتے ہو تو کیا تقلید ہے اتبا کاٹ سیکھ ہے لیکن ڈیفنیشن کیا ہے آپ کی بغیر دلیل کسی کی بات کو ماننا تو اللہ نے حکم دے دیا اقیم الصلاح آپ نے اللہ کی بات مان لی تو بغیر دلیل پوچھیں اللہ سے دلیل کیا ہے اس کی پوچھیں نہیں کبھی بھی نہیں پوچھیں تو کیا یہ تقلید ہے یا نہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا تقلید ہے تو کسی اللہ اور اس کے رسول کی تقلید کر سکتے ہیں کرنا چاہیے لیکن علماء کی تقلید نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک خاموش اعتراف ہے کہ یہ تقلید ہے تقلید یہ ہے کہ کسی ایسے کی بات کو جو شرعی حجت نہیں ہے بلا دلیل مان لینا سمجھا اللہ کی بات شرعی حجت ہے کیا نہیں ہے رسول کی بات اور چچا کی نانا دادا کیوں آپ سب کو دوسرے ٹھوکرے ملتے ہیں سب کو رد کر دی آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات لازم ہے کیونکہ اللہ معبود ہے اور رسول اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضیات بتانے کیلئے بھیجے گئے جو براہ راست کس کی بات پیش کرتے ہیں اللہ کی بات اپنی طرف سے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا لازم ہے اور حجت ہے اللہ کی بات حجت ہے رسول کی بات حجت ہے لیکن عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی اور نائی بھی تو تقلید تفقہ ہے نہیں اس اعتبار سے کہ تقلید ایک مجبوری کی وجہ سے آدمی کرتا ہے تقلید ایک مجبوری کی وجہ سے آدمی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تحقیق ہی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کر رہا ہے آدمی تقلید کر رہا ہے اس مسئلے میں کسی ایسے کی تقلید کیا جس کی تحقیق ہے لیکن اس کے پاس تحقیق کی نہ صلاحیت ہے نہ اس کے پاس مسادر ہیں نہ اس کے پاس وقت ہے جیسے ایک آدمی اگر اس کو پانی نہ ملے تو کیا کرے گا ہو تیمم کرے گا ایک آدمی جس کو حلال گوشت کھانے نہ ملے اور اگر وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا تو کیا کرے گا ہو مردار مل گیا گوشت اس کو تو کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا ہے تو یہ مجبوری ہے اصل کیا ہے اصل دلیل کی اتباع ہے دین میں اصل کیا ہے دلیل کی اتباع اتبعو ما انزل الیکم ربکم کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو رب کی طرف سے کوئی شخصیت نازل ہوئی ہے رب کی طرف سے علم نازل ہوا ہے وحی نازل ہوئی ہے تو ہم کو اس علم کی اتباع کرنے کا حکم ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو اس کو ہم آگے اور زیادہ تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے مستقل اس کے اوپر ایک اور سی ہم لوگ رکھیں گے کہ واقعی تقلید کی شرحی حیثیت کیا ہے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے درست دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ اور دو جو دلائل اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں ہمارے دلائل کیا اور ہم کس بات کے قائل ہیں تو کیا تقلید فی نفسی ہی حرام ہے نہیں ایک ایسا آدمی بلکل تحقیق نہیں کر سکتا ہاری نہیں اس کو تحقیق کرنا کچھ بھی ایک آدمی اس کو نہ پڑنا آتا ہے اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہے اور ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے اور وہ آپ سے بول رہا ہے بھائی نماز کیسے پڑھو نماز اقامت ہو گئی اب کیا بولیں گے آپ ایک کام کرو بخاری لاؤ بولیں گے آپ آپ کیا بولوگے جیسا میں پڑھتا ہو ایسا تو بھی پڑھ کیوں اس لئے کہ اب اس کی استطاعت نہیں ہے اتنا وقت بھی نہیں ہے اس میں استطاعت نہیں ہے وہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے اور تحقیق کے لئے اس کو نہ حصول معلوم نہ کچھ معلوم کچھ بھی معلوم نہیں دلائل بھی اس کے سامنے نہیں ہے اور اتنا دینے کے لئے وقت بھی نہیں ہے اگر پڑھاتے بیٹھیں گے یہ وقت نکل جائے گا تو اب اقامت ہو رہی ہے نماز کی اب کیا آپ کرو گے جیسا میں کرتا ہوں ویسا تم کرو لیکن کیا یہ حالت ہمیشہ ہوتی ہے اور ہر ایک کیلئے ہے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں وہ بھی اسی حالت میں ہیں پڑھنا نہیں آتا ٹائم بھی نہیں ہے استطاعت بھی نہیں ہے تو کیا اس کی اور اس کی حالت برابر ہے نہیں ہے کہ کیا اندھا اور آنکھ والا بینا برابر ہو سکتے ہیں نہیں دونوں کا حال الگ ہے تو بعض لوگ ان کی حالت لے لیتے ہیں ایسے آدمی کی جو بالکل کچھ نہیں کر سکتا ہے اندھا بہرہ پڑھنے نہیں آتا لکھنے نہیں آتا تحقیق کے لئے ایک بھی کتاب نہیں بہت غریب اور ٹائم بھی نہیں مرنے کا وقت آگیا اگرم تو ایسے وقت میں آدمی کیا کرے گا تقلید نہیں کرے گا تو کیا سارے ایسے ہی ہیں سارے اندھے بہرہ ہیں مدرسے میں پڑھانے والا بھی اندھا بہرہ ہیں تو ہر آدمی کی حالت الگ ہوتی ہے جیسی حالت ویسا شرعی حکم اس پر ہوگا سمجھ میں آ رہا ہے تو اصل دین میں کیا ہے اتباع اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تقلید نہیں کہتے ہیں ایک وجہ بڑی اس کی یہ ہے کہ اللہ نے تقلید کا حکم ہی نہیں دیا ہے سمجھ رہے ہیں کیا اللہ نے تقلید کا حکم دیا رسول نے تو تقلید کا جب حکم ہی نہیں ہے تو کیا اس کے ہم مکلف ہیں جس کا حکم ہی نہیں وہ کرنا ہی نہیں پھر اللہ نے کس کا حکم دیا ہے اتبعو جسے میں نے لفظ کیا فاتابعونی جیسا دوسری روایت میں آئے تو اتباع کا ہم کو حکم دیا ہے ہم کو فرما برداری کا حکم دیا ہے قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولِ تو ہم کو تَعَتْس اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے حکم مانو اور جیسا کیا ویسا کرو جیسے رسول نے بتایا ویسا کرو تو اس کو کہتے ہیں تَعَتْس اور اتباع تو تقلید کا ہم کو حکم نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کیلئے تقلید کا لفظ استعمال کرنا قائدے کی روح سے صحیح نہیں ہے دلیل کے اتباع سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو دین میں اصل علم کی پیروی ہے دلیل کی پیروی ہے اور ایک آدمی اگر دلیل کی پیروی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تب جا کے اس کے لئے تقلید حلال ہوتی ہے سمجھ میں آری بات تب جا کر اس سیچویشن میں اگر وہ آدمی دلائل اس کے پاس آ جائیں کسی ایک مسئلے میں اس کے پاس دلیل نہیں تھی اب ظاہر بات ہے جیسا بتایا اس نے نماز پڑھا اب اس کے پاس دلیل آ گئی تو اب وہ کیا کرے گا دلیل کی اتباع کرے یا جیسا بتا میں نے بتاتا ہوں ایسا کرو اس کی اتباع کرے کیوں اصل حکم کیا ہے نماز میں آپ کو قبلہ معلوم نہیں تھا اب آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی بتانے کے لئے تیار نہیں یا کسی نے بتا دیا ادھر ہے قبلہ اب آپ ہندوستان میں اب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی فجر کی نماز یا کوئی نماز دوسری اور آپ کو نماز کے بیچ میں درمیان میں کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ قبلہ یہاں نہیں ہے قبلہ یہاں ہیں تو اب کیا کرو گیا آپ تو اب آپ کو آپ نے دل میں گمان کیا تھا کہ یہاں قبلہ ہوگا آپ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز ہی میں آپ کو کسی نے بتا دیا یہاں قبلہ نہیں ہے میں جانتا ہوں قبلہ یہاں اس لئے کیا ہے اسے ایسا ایسا تو نماز کی حالت میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنے گمان سے ادھوری تحقیق سے آپ کو واقعی تحقیق کی طرف آنا پڑے گا دلیل کی طرف آنا پڑے گا آپ کو قبلہ تبدیل کرنا پڑے گا تو ایک آدمی کے پاس جب تک کہ قطعی علم نہیں ہوتا ہے تب تک کیلئے اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ کسی کی بات مانے ایسے کی جس کی تحقیق ہے لیکن اگر اس کے پاس تحقیق ہو جاتی ہے دلیل اس کے پاس ہوتی ہے تو کیا اب بھی وہ اس کی بات مانے گا اب اس کے پاس کیا لازم ہے دلیل کی اتباع کرنا کیونکہ اصل دین میں کیا ہے اصل اتباع ہے علم کی پیروی ہے اصل تقلید نہیں ہے وہ مجبوری میں مردار کھانے کی طرح ہے سمجھ لے آپ وہ مجبوری میں تیمم کرنے کی طرح ہے یہی بات ابن قیم وغیرہ نے کہی ہے تو اصل دین میں اتباع اور یعنی علم کی پیروی ہے تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں بالکل علم نہیں ہے تو ظاہر بات ہے مردار آدمی دعوت دے آپ کو لو مردار کی کھاؤ اور آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو بتا یہ تو مردار ہے بولے ارے تو حرام ہے بولے قرآن میں ہے قرآن میں اجازت ہے کہ نہیں مردار کھانے کی نہیں ہے قرآن سے آپ کو بتا دوں دلیل تو قرآن میں مردار کھانے کی اجازت ہے تو آپ کو اگر یہ دلیل دے تو آپ کھائیں گے نہیں تو قرآن سے بتا دیا دلیل بھی دے دیا آپ کو مردار کھائیں فَمَنِتْتُرَّ غَيْرَ بَاغِنْ وَلَاَدْ اِنْ فَلَاِثْمَا عَلَيْهِ یہ گناہ نہیں اس کے اوپر ہے مجبوری میں ہے تو جو چیز مجبوری میں ہو اس کو مجبوری کے ساتھ رکھا جائے گا یا عام کیا جائے گا آپ کے پاس یعنی سب کچھ ہے کھانے کے لئے حلال چیزیں موجود ہیں اس صورت میں آپ مردار کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں یہ فرق یاد رکھئے تو یہ درمیانی چیز ہے غلو اور تقصیر افرات و تفرید دونوں کے بیچ میں کہے گیے کہ کوئی آدمی کہنے لگے کہ تم مشتہید بن جاؤ خود فتوے دینے لگو قرآن حدیث سے خود استمباد کرو یہ بھی ظلم ہے جو آدمی نہیں کر سکتا میرے کو نیا آتا ہے بھائی تو اس کو بلنے توکار رئیس ہے کر سکتا ہے ہو نہیں کر سکتا ہے اس کو کچھ بنیادی چیزیں حاصل کرنی پڑیں گی اتنا بھی نہیں کہ ایک دم ہمالہ پہاڑ ہو اس کو کچھ دلائل اس کے پاس نہیں ہے اس کو معلوم نہیں کیسا مطلب سمجھتے ہیں تو اب اس کو زبردستی آپ مشتہید بنا دوگئے یہ بھی غلط ہے اور دوسرے آدمی وہ ہے جس کے پاس دلیل ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات یہی ہے اس کو بھی آپ کہو کہ نہیں تم دلیل کے پیچھے نہیں چل سکتے تم کو کیا کرنا پڑے گا کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا یہ بھی کیا ہے ظلم ہے کیوں اس لئے کہ دلیل کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلتی ہے ٹھیک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مقلد فقی نہیں ہوتا ہے اس پر فقی کا اطلاق نہیں ہوگا وہ ایسی ہوگا جیسے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو تقلید کی توفیق دے دیتا ہے یعنی اس کو مجبوری دے دیتا ہے کہ اس کو علم کے بغیر کسی کے پیچھے چلنے والا بنا دیتا ہے نہیں کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِیرِ اے نبی کہو کہ کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے ہیں تو اللہ نے ترجیح کس کو دی یہاں پر آنکھ والے کو آنکھ والا کون ہے اور اندھا کون ہے دیکھیں دنیوی اعتبار سے آنکھ کا یہ اندھا ہونا کوئی عیب ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی تقدیر میں اللہ نے رکھا ہے اس کے اوپر جنت بھی اس کو مل سکتی اگر وہ صبر کرے لیکن ایک اندھاپن ہوتا ہے بصیرت اور علم کے اعتبار سے کہ ایک آدمی یعنی دلیل کی بجائے گمان پر چلنے لگے جو اس کو صحیح لگتا ہو کرنے لگے وہ دلیل کی اعتبار نہ کرے بلکہ گمانوں کی پیچھے چلنے لگے اور دوسرا وہ ہے کہ جو دلیل کی اعتبار کرے اور سرات مستقیم پر ہو دونوں میں کیا ہے فرق ہے تو قل حل یاستوی العمى والبصیر کہو کہ آنکھ والا اندھا اور بینہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں آنکھ والا خود دیکھ کے چلتا ہے اس کو دکھائے دیرہ راستہ وہ چل رہا ہے اندھا کیا کرتا ہے اس کو دیکھنے کا ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے گا لاتھی کا سہارا یا کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کے چلے گا کیا وہ برا ہے برا ہے ایسا کرنا اندھے کے لئے لاتھی کے سہار ایسے چلنا اور کسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کے چلنا غلط ہے آنکھ والا ایسا کرنے لگے تو آنکھ بند کر کے لاتھی لے کے چل رہا ہے ان کو کیا ہو اکل تو اچھے تھے بولے نہیں اندھے لوگ چلتے نا ایسا کیا صحیح ہے اس کے لئے اس کے لئے برا ہے تو کیوں ایسے چل رہا ہے اللہ نے تجھ کو آنکھ دی ہے تیرے پاس دیکھنے کا ذریعہ ہے تو خود دیکھ کے چل سکتا ہے پھر بھی تو آنکھ بند کر کے چل رہا پھر بھی تو لاتھی کے سہارے چل رہا تو کیا لوگ اس کو اچھا کہیں گے کیا وہ شریعت کی نگاہ میں اچھا ہے شریعت کی نگاہ میں بھی اچھا نہیں ہے یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے آنکھ دی اس کا استعمال نہیں کر رہا ہے اور ٹھوکر کھائے گا دوسرے کو بھی تکلیف دے گا کدھ بھی تکلیف میں جائے گا